بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ عاصف زائقی کی دنیا میں ایک چھوٹا سلام آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست دہی پھلکی کی ریسپی آج ہم بیسن کی پھلکیاں بنائیں گے بہت ہی آسان اور سمپل طریقے سے کسی بھی دال کا استعمال میں نہیں کر رہی ہوں اس کے اندرہ صرف بیسن کی بنائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کوکنگ شکنگ ویس سادیہ کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ بیسن اور ساتھ ہی میں اس کے اندرہ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا نمک ساتھ ہی میں نے لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ پسیوی لال میچ بلکل ذرا سی ہم نے لال میچ ڈالنی ہے اس کے اندر ساتھ ہی میں نے لیا ہے آدھا چھوٹا چمچ زیرہ پورڈر اور تھوڑی سی یہاں پر ہم ایٹ کریں گے ہلدی بلکل ایک چھوٹھائی چمچ سے بھی کم ہلدی لیتی ہے ہم نے اب یہاں پر ہم نے اسے پہلے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو آپس میں مکس کر دینا ہے بیسن کو میں نے پہلے سے ہی جھان کے استعمال کیا ہے آپ چاہے تو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے ہم نے اسے ایک تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے پتلا ہمیں نہیں چاہیے بلکل ایک تھک سا میں آپ کو آج ساتھ دکھاتی رہوں گی کہ کتنا تھک ہم کو چاہیے یہاں پر بیسن تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے بیسن کو میں نے اچھے طریقے سے گھول لیا ہے اور دیکھیں کتنا تھک ہے اس کی کنسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے کا تھک بیسن ہم کو گھولنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اب تھوڑی سی دیر کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم اس بیسن کو رکھ دیتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر میں نے کوکنگ آئل گرم کرنے رکھ دیا ہے تو ہم نے میڈیم آنچ پر کوکنگ آئل کو گرم کرنا ہے تیز آنچ پر گرم نہیں کرنا اب جب ہم نے پکانا ہو اس کو یعنی جب کڑھائی میں ڈالنا ہو تب ہم نے یہاں پر ایک چھوٹکی ڈالنا ہے میٹھا سوڈا وہی سوڈا جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتا ہے وہی میں نے کھانے کا سوڈا اس کے اندر ایٹ کیا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اب دو چمچ کی مدد سے ہم نے یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی پکوڑیاں بنا کر ڈالنی ہے زیادہ بڑی بڑے ہم نے نہیں بنانے کیونکہ اب یہ پھول جائیں گی پھول کے اور بڑی پکوڑیاں بن جائیں گی اس لیے میں نے دو چمچ کی مدد سے ڈال رہی ہوں ایک چمچ کی مدد سے یہ نہیں ڈالے گی کیونکہ ہم نے جو پیسٹ بنایا ہے وہ بہت زیادہ تھک ہے اس لیے ہم یہاں پر دو چمچ کی مدد سے چھوٹی چھوٹی سی پکوڑیاں یہاں پر ڈال دیتے ہیں ون بائی ون کر کے تھوڑا سا گیپ دے دیکھے ہم نے اسے سب جگہ پر پھیلا کے اس طریقے سے ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تمام پھولکیوں کو ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ پکتی جائیں گی یہ اوپر کی طرف پھول کر آتی جائیں گی خود با خود یہ گول ہوتے چلے جائیں گی پکوڑیاں تو آج کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم آج پر یہ تمام پکوڑیاں بن رہی ہیں ہمارے پاس پھولکیاں یعنی کہ بن رہی ہیں تو جب تک یہ بن رہی ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے سادہ پانی ایک کٹورے میں میں نے لیا ہے پانی بھر کے آپ پانی لے لیجئے ساتھ ہی یہاں پر میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ جو پکوڑیاں ہمارے پاس بن رہی ہیں جب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تو یہ اور بھی سٹرونگ ہو جائیں گی اس کے اندر جا کے تو یہاں پر نمک کو اچھے طریقے سے گھول دینا ہے اور اس کو ہم سائیڈ میں کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پکوڑیاں ایک سائیڈ سے بن گئی ہیں اور چمچ چلاتے ہوئے ہم اسے اوپر نیچے کر لیتے ہیں تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی اچھے طریقے سے پک جائیں اور تمام پکوڑیاں یعنی پھلکیوں پر ایک ہی جیسا کلر آنا چاہیے آنچ کو ہم نے میڈیا میں رکھا ہے میڈیا مارچ پر ہم اسے پکائیں گے آنچ کو تیز نہیں کرنا ورنہ یہ بیسہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو یہ دیکھیں تمام پکوڑے یہاں پر ہمارے پاس بن کے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تو یہ پانی جو میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے اندر ہم نے نمک گھول کے رکھا ہوا تھا ڈائریک ہم نے ان کو اس پانی کے اندر شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے سارے کی سارے یہ پھولکیاں ہم اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا چھوٹے چھوٹے ڈالے تھے اور یہ پھول کے کتنے بڑے ہو گئے ہیں اب یہ مزید پانی کے اندر جا کے اور بھی تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے اس لیے ہم نے ان کا سائز تھوڑا سا چھوٹا رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پانی کے اندر ڈپ کر دینا ہے تاکہ یہ پانی کو اپنے اندر ایبزاست کر لیں جب تک یہ پانی کے اندر ہے تو یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں اس کے لیے دہی جو بلکل مارکیٹ جیسا ہم نے بنانا ہے تو یہاں پر میں نے آدھا کلو لیا ہے دہی ساتھ ہی میں یہاں پر ایک کپ دودھ ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑی سی یہاں پر ہم ڈالیں گے یہاں پر چینی تو میں تین سے چار چمچ میں نے یہاں پر چینی کے لیے ہیں آپ اپنی مرضی سے چینی ایٹ کر سکتے ہیں حضو زائے کا چینی کو ایٹ کریں گے یہاں پر اور اسے ہم نے اچھے طریقے سے دو سے تین مرتبہ اچھے طریقے سے جوسر کو چلا لینا ہے تاکہ یہاں پر دہی ہمارے پر بلکل تھک سا ہونا چاہیے بلکل پتلا والا دہی ہمیں نہیں چاہیے تو یہاں دیکھیں کہ میں نے تھک سی ایک لسی کی طریقے سے ہم نے بنا لیا ہے دہی کو بہت اچھے طریقے سے پھٹ چکا ہے اور یہاں پر اسے ڈپ ہوئے وے تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹا ہو چکا ہے تو اب ہم نے ان پکوڑیوں کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا پریس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ نکل جائے اور بلکل اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے ونہ یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اسے ساری پھلکیوں کو اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے نچوڑ کے ایک طرف کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کو پلیٹ میں ون بائی ون کر کے رکھ لینا ہے تو میں دو طریقے سے بناوں گی ایک چاٹ مسالے والا بناوں گی اور ایک سادے بناوں گی کیونکہ مجھے سادے پسند ہے آپ اپنی مرضی سے کوئی سے بھی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ون بائی ون کر کے میں نے اسے رکھ دیا ہے اور اوپر یہ دیکھیں میں آپ کو دہی کی تھکنس دکھا دیتی ہوں دہی کتنا تھک ہے جو ہم نے ابھی ابھی جوسر مشین میں بنایا ہے تو اسی طریقے کا تھک دہی ہم کو چاہیے تاکہ بلکل کریمی سے پھلکیاں ہمارے پاس بن کے تیار ہو جائے یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے اس کے اندر دہی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی یہ جو میں نے دوسری کٹورے میں رکھے ہیں تو اس کے اندر بھی میں یہ دہی ایٹ کر لیتی ہوں یہ میں سادے بناوں گی سیم اسی طریقے سے بس ہی میٹھے ہوں گے مجھے میٹھے پسند ہے مجھے چاٹ مسالے والے پسند نہیں ہے اس لئے میں نے ایک چاٹ مسالے والے بنایا ہے اور ایک میں نے بلکل سادے رکھے ہیں تو آپ جو بھی مرضی چاہے بنا سکتے ہیں اب یہ میں اس کے پر ڈال رہی ہوں ہلکا سا چاٹ مسالہ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں یا آپ چاہے تو اس کے پر پاپڑی یا میٹھی چٹنی بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں بلکل اس کو اسی طریقے سے سمپل طریقے سے بنانا سکھا رہی ہوں تو یہ دیکھئے بہت ہی آسان طریقے سے ہمارے پاس دہی پھلکی بن کے تیار ہو چکے یہ ساپ فریج میں رکھے انجوائی کیجئے جب بھی آپ کا دل چاہے تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسیوی کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ